بسم اللہ الرحمن الرحیم بار بار مدینے کی زیارت کروائے محضوظ ناظرین حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اکدس میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کیا اور کہنا لگا ہائے میرے گناہ ہائے میرے گناہ دو مرتبہ اس نے کہا دو مرتبہ کہا یہ تین مرتبہ تو آقا علیہ السلام نے اس سے دیکھا اور فرمایا تو یہ کہے اللہم مغفرتکا اوسع من ذنوبی ورحمتکا ارجع اندی من عملی اللہم مغفرتکا اوسع من ذنوبی اے اللہ آپ کی رحمت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے ورحمتکا ارجع اندی من عملی اور مجھے اپنے عملوں کے بجائے تیری رحمت پر بروسہ زیادہ ہے جب نبی علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ یہ فکرہ کہے تو اس بندے نے ایک مرتبہ یہ فکرہ کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ کہے اس بندے نے دوبارہ کہا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیسری مرتبہ فرمایا کہ تیسری مرتبہ کہے اس بندے نے تیسری مرتبہ یہ فکرہ دوبارہ دورایا جب تیسری مرتبہ اس نے ریپیٹ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو جا ہوا بندہ کھڑا ہو گیا اور علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری بخشش کر دی گئی یعنی تو بخشا گیا تیری مغفرت کر دی گئی سبحان اللہ یہ حاکم کی روایت ہے تو معلوم ہوا اگر کوئی شخص یہ الفاظ تین مرتبہ کہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوائی ہے کہ اللہ تعالی اس سے معاف فرما دے گا آپ تمام عزرات میرے ساتھ ایک مرتبہ یہ کلمات تیبات دورا دیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین مرتبہ یہ کلمات پڑے گا تو اللہ تعالی عز وجل اس کی مغفرت فرما دیں گے آپ کو سکرین پر بھی یہ الفاظ نظر آ رہے ہوں گے انہیں زبانی یاد فرما لیں اور صبح اور شام کوشش کریں جہاں آپ اپنی بقیہ وظائف پڑھتے ہیں تو ساتھ میں ان وظائف کو ضرور پڑھیں دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اکتمس میں شخص آیا اور پھر اس نے اپنے گناہوں کا تذکرہ فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مرتبہ کے اس نے تین مرتبہ یہ الفاظ کہے تو آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ تیری بخشش کر دی گئی یعنی تو بخشا گیا تیری مغفرت کر دی گئی تو چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن کتنا بڑا فائدہ ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ان کلمات کو ہم زبانی یاد کر لیں اور صبح اور شام اگر نہ پڑھ سکیں تو دن میں ایک مرتبہ لازمی پڑھیں انشاءاللہ عز و جل اس پر ضرور عمل کریں گے ایک حدیث میں آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ عز و جل سے فرمایا اے خالق کے کائنات جب آپ کی برگاہ میں آپ کے در پر کوئی نیک بندہ آتا ہے اللہ والا آتا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں لبی کہتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا اگر کوئی زاہد آتا ہے عبادت گزار آتا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں تو اللہ عز و جل نے پھر فرمایا میں اسے لبی کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزدار آپ کی برگاہ میں آتا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا میں لبی کہتا ہوں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی گناہگار آپ کی برگاہ میں آئے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے تو آپ ایک حالے کے کائنات اسے کیا جواب دیتے ہیں تو اللہ عز و جل نے فرمایا میں کہتا ہوں لبائک 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 میں تین مرتبہ سے کہتا ہوں کہ میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے مانگ لے اور پھر اللہ عز و جل نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا اے موسیٰ وہ لوگ جن کے بارے میں تو نے پوچھا یعنی روزہ دار نیک زاہد ان تینوں کے بارے میں تو نے پوچھا کہ جب آپ کی بھرگاہ میں آتے ہیں تو آپ کیا جواب دیتے ہیں یہ سارے کے سارے جن کا تم نے تذکرہ کیا یعنی نیک لوگ ان سب کو اپنے عامال پر توقل تھی بروسہ تھا کہ میں نے نیک عامال کیے ہوئے ہیں کسی کے پاس زود تھا کسی کے پاس روزہ تھا تو کسی کے پاس عبادت تھی اور گناہگار جو تھا اس کی توقل صرف میری رحمت پر تھی اللہ اکبر اور اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ میں اس بندے کو نا امید نہیں کرتا کبھی بھی اسے مایوس نہیں کرتا جو میری رحمت پر توقل کرتا ہے بروسہ کرتا ہے اور جو اللہ پر توقل کرتا ہے اللہ پر بروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے کافی ہو جاتا ہے اور گناہگار بندے کے پاس نیکیاں تو ہوتی ہی نہیں بس اللہ کی رحمت کا سہارہ ہوتا ہے کہ میں صرف اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں اللہ کے در کے علاوہ میں کہاں جاؤں اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں گناہ کی رحمت سے امیدوار ہوں تو اللہ کی رحمت سے امیدوار ہوں موسیقی